اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آپ میں سے شاید کچھ دوست یہ جانتے ہیں کہ میں نے گزرشتہ برحث اپنے چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں برسغیق میں پارٹیشن کے صحیح حالات و واقعات آپ خود اس وقت کی زندہ تاریخ سے ہی سن رہے ہیں اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملواؤں گی سید رضی عباس زہدی سے جو اس وقت یعنی پارٹیشن کے وقت علیگر یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے جو اس وقت علیگر کالیج تھا تو میں پارٹیشن کی اس زندہ گواہی سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر کراچی گئی تھی تاکہ ان کی یادیں ریکارڈ کر سکوں سید رضی عباس زہدی میرے والد سید حسن عباس زہدی کے کزن ہیں تو اس رشتے سے وہ میرے چچا ہوتے ہیں رضی چچا تمام عمر شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے اور وہ ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں مگر اس وقت مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ابھی چند دن قبل بیس نومبر کو رضی چچا اپنے خالق حقیقی سے جاملے لیکن اپنے پیچھے وہ اپنی یادوں کا خزانہ چھوڑ گئے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی یادیں تاریخ میں بالکل اسی طرح بلکہ اسی طرح زندہ رہیں گی جیسے اس وقت وہ چینل پر میرے ساتھ حیات ہیں سید رضی عباس زہدی جس وقت پارٹیشن ہوا ہے اس وقت آپ کی کیا عمر تھی جس وقت پارٹیشن ہوا ہے اس وقت میں علی گھر میں تعلیم پا رہا تھا تو اسی طرح مطلب اس میں کالیج میں ہوں گے تو انیس بیس برس آپ کی عمر رہی ہوگی ہاں ہے نا انیس بیس برس ہوں گے تو آپ اس میں یہ جو علی گھر یمیورسٹی اب بن گئی ہے اس وقت اس کالیج میں تھے ہاں نہیں کچھ شروع ہو گئی یہ انہسٹی کی تبدیل میں آخر ہو گیا تھا اچھا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا اچھا تو پھر چچا ہمیں یہ بتائیے اس وقت علی گھر میں کیا محول تھا جب پاکستان یہ تمام تحریک چل رہی تھی اور یہ ایک طرح سے یقین ہو چلا تھا کہ مسلمان اپنا الگ ملک لینے والے ہیں چالیس کے بعد تو باقاعدہ تائیر ہو گیا تھا تو کیسا محول تھا علی گھر بھی دیکھیں ایک بات بہت مشہور ہے وہاں بھی بہت ہی جگہ کہ پاکستان تو علی گھر بھی بن گیا تھا پہلے ہی اچھا کیسے ضرب ازاد کیجئے پاکستان کے اتنا ضرور تھا جس امام لیڈرشپ کبھی لیاکس علی خان آتے سے کوئی پیغام لے کئی حلوزاد قائد آدم کا کبھی کوئی دوسر ہے لیٹر تو بہت زیادہ ہمارے ہاں شیاسی تقریر ہوتی تھی اور یہ شیاسی لوگ آتے تھے اور ہم نے باقاعدہ درد و ڈہت کی ہیں لڑکوں نے بھی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قائد قائد آدم نے کہا کہ لڑکوں سے کہ چھوڑ دو تعلیم کو چھوڑنے کے لئے اور بکھر جاتوا ہوں ہندوستان میں اور پاکستان کے لئے آپ کام کریں اچھا یہ قائد آدم نے کہا کہا بھی آپ قائد آدم کی تقریریں سنی آپ نے آپ نے خود سنی قائد آدم کی تقریریں اچھا 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 بیٹھ میں موجود تھا اچھا 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 کیا کہتے تھے وہ پاکستان میں کیسا میرا زمانے میں تو یہی سا کہ پاکستان بنانے کے ساتھ آجائے گا پاکستان بنائیں گے پاکستان بنائیں گے رہے کہ وہ کعوت ہوئے سے من کے رہے دا پاکستان رہے اس قسم کا قائد آدم نے کہا کہ یہاں کبھی کہتے ہیں قائد آدم یہ کر بھی جانتے ہیں تو رضی چیچہ آپ لوگوں نے کب فیصلہ کیا پھر آپ لوگ جب قائد آدم نے کہا کہ یونیورسٹری سے نکلو اور کام کرو ہندوستان میں پھیل جاؤ تو پھر آپ لوگ نکلے پھر آپ لوگوں نے پھر کس طرح سے کام کیا آپ لوگوں نے کیا کیا بس یہ نہ پوچھے کیا پیزہ سی وہ عجیب و غریب پیزہ سی سڈکوں پہ بازاروں پہ لڑکے کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے پاکستان کی تحریک کیا پاکستان بنانا ہے تو عجیب قسم کی ایک چھوڑ تھا جوش تھا والوالا تھا والوالا تھا والوالا تھا والوالا تھا نارے کیا لگاتے تھے چچا نارے سے زیادہ صرف وہ عمومی سکرم کے ہوتے تھے تائج آدم زندہ باد پاکستان زندہ باد اسی سکرم کے ہوتے تھے اور وہ مجھے انہوں نے بتایا اپنا رضا نیابدی صاحب نے کہ یہ نارہ بڑا مشہور تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان یہ بھی عام شاہ ہے نا یہ بھی کر اچھا تو ٹھیک اور پھر آپ لوگ جلوس وغیرہ نکالتے تھے جلوس بہر نکالتے تھے اچھا تو پھر جو یہ تھی دوسری برادری ہندووں کی ہندو زیادہ ہوں گے نا 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 ہندو نہیں تھے زیادہ اچھا علیگر میں زیادہ ہندو نہیں تھے جب چکین ہو رہے تھے جب یہ چکین سے پاکستان کے بعد دور میں ہندو بہت کم تھے علیگر میں علیگر میں علیگر میں کوئی برادہ بڑا شہر میں نہیں تھے جی تو کم سے ہندو بہت کم سے تو وہ پھر کچھ کہتے جب آپ لوگ یہ اس طرح سے تکریریں کر رہے ہوتے تھے وہ کچھ کہتے ہیں نہیں وہ گنتی کہتے اس طرح کچھ کہنے سکتے ہیں بہت گنتی اچھا مسلمانوں کا زور زور تھا وہاں پر پورا پوری اس طرح سے علیگر میں پوری مسلمانوں کا پاکستان تحریک کا زور تھا اچھا اور یہ تقریباً چالیس بے آلیس تاریس وہ ہی زمانہ ہوگا پاکستان بردی سے پہلے سیندالی سے پہلے کا تو پھر رضی جیچہ آپ تو جائرے تعلیب ان تھے آپ کے والدین نے کب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے والدین تو میرے نہیں تھے جا چکے جا چکے بس آپ کے خاندان والے نہیں پاکستان جانے کا فیصلہ کب کیا پھر آپ کے لوگوں خاندان میں بی ایسی میں نے تمہار کی تاجیبی مکمل کی اچھا تو سب اس سے دار ہو رہی نہ ہو کہ جب ہمیں جانا تو آپ مہار ہو رہی تھے پاکستان نہیں کر جاؤ تو اس وقت مجھے بس کر مجھے آ دے پچاس روپے پچاس روپے دیے ہاتھ پر رکھے اور میں روانہ ہو گیا اور پاکستان میں میں داخل ہو گیا تو یہ تو آپ پھر پاکستان بننے کے بعد داخل ہوئے پاکستان بننے کے بعد بننے کے بعد بننے کے بعد پھر آپ اکیلے آئے ہیں اکیلے آئے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب بہت قتل و غارتگری مچی ہوئی تھی نہیں ہے روپ گئی تھی پہلے ہوئی ہے تحریک چل رہی تھی لیکن جب تے ہو گیا پاکستان زمانہ پھر نہیں ہی کچھ ہوا لیکن جس وقت یہ مائیگریشن ہوں رہی تھی دونوں طرح کے تب تو بہت ہوا ہے کتل ہوئے ہی اس وقت تو ہوئے ہی یا لوگ پاہل ہوئی کچھ ہوئی قسطورپہرہہدگری ہوئی تاہ پھر لوگوں میں حیجان تھا اور ختمات بھی تھے ہر جگہ مسرہ Subscribe علیگر میں مارا ماری ہوئی علیگر میں کچھ ہوئے فسادات ہندو مسلم علیگر میں ہندو مسلم نہیں ہوئے تو آپ جس وقت پاکستان آئے تو آپ مطلب آپ کا خیال ہے اس وقت محفوظ ہو گئے تھے راستے آپ کافی دنوں بعد آئے ہاں مجھے 3-4 سال بعد آیا پاکستان مطلب آپ پاکستان بننے کے 3-4 سال بعد آئے ہیں ہاں جیہاں تو یہ سارا جو پارٹیشن کا زمانہ تھا اس میں آپ مہیں تھے علیگر میں کہاں تھے نہیں نہیں میں پھر ہاں علیگر میں سو سالی پر آئے تو وہاں پر کوئی فسادات بغیرہ علیگر میں کچھ نہیں مصرل یونیورسٹری میں ہندو بھتے ہیں جی بہت کم ہاں سب زیادہ مزار بنارکی یونیورسٹری اچھا جاتے سے علیگر یونیورسٹری بہت کم تھے زیادہ کون تھے زیادہ تر مسلمان تھے سب مسلمان ہی تھے سب ہاں ہی تھے علیگر یونیورسٹری میں بھی ہاں اچھا سب ہی اسٹاپ میں بھتے ہوئے ہندو بھی شاید ایک آز ہی ہوگا لیڈک بھتے ہیں اسٹاپ میں بھی اچھا بھتے ہیں 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 ان علاقوں میں کن میں ان علاقوں میں کنال برسط زیادہ نہیں بھتے ہیں بچے کچھ برابر کسی پانی پتے ہیں پانی پتے ہیں خارت کرتے ہیں مسلم شہر ساتھ اور سوچنا ہی اس کے ساتھ سای مسلمانوں کو وہاں سے نکلنا پڑا نکلنا پڑا سب شہر ہی وہ مسلمان ہوگا تھا تو رضی چیچہ آپ کے خاندان میں کوئی لوگ جو ہیں کوئی اس کا شکار ہوئے کہ جو بوائلس ہوا تھا اتنا سا بلوے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آپ کے متاثر ہوئے یقینہ کچھ ہوئے ہے کہ مسلم نے متاثر سے کچھ منتقل ہو رہا ہے جب شروع ہو گیا تھا یہ ملتقل ہونا تو کچھ لوگ ایک سمائل صاحب سے وہ کہا جی ہاں تو اپنی بی بچوں کو گاڑی میں رہے جائیں گے مارکار شروع ہو گئی تھے تو اور لوگ چیزوں سے خالی کر رہا تھے اور یہ پاکستان میں آگیا اس میں ہندوستان میں آگیا تو وہ علاقہ کچھ لوگ کھیتوں اور غیرہ سے ہوتے دیں پانی پس پاکستان کر رہے ہیں تو پیلستے میں کچھ نہ کچھ مارکار بھی ہوئی کافی اچھا کوئی آپ کے خاندان کے لوگ ہوئے اس میں شکار ہوئے ہیں ہاں کچھ دو چار لوگ بہارے ہوئے ہیں جی اچھا کام بھی بہت تحریر تھے بہت تفصیل ہوئے ہیں تفصیل ہوئے ہیں کہ پوئے بھر گئے ہیں مرزوں اور سکے جی تھرہا میں رہا تھا تو پچھو بھارت ہوئے ہیں یہ کہاں ہوا یہ میں بسا رہا ہوں علاقہ پانی پس کرنا پچھ پہ رہا پچھو بھارت ہوئے ہیں کہ مرزوں جہے جیلہ کرنا کا رہا ہے جیسا مسلم ہی جاتے ہیں لیکن ایک زم پر ہے ہندو ہی جاتے ہیں اچھا اچھا تو آپ آپ کو کب پتا چلا کہ پاکستان بن گیا اور کیسے پتا چلا میں صلحت ہوں چال ہاں سے باپیںئے چیل کے سارے چالے سے چالے سے چالے سے چالی سے چالے 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 چاہیس کی ایک لمحے دانہوں کو چودہ اگر چکتے ہوں چودہ اگر چکتے کاری پاکستانенко اس قائدہ سے سکلی کرے گئے انہوں نے سکلی کی بسانیا کہ یہ لے جاگے ادھر ہے یہ سکلی ہوگیا کہ جب پاکستان بن گیا اور علیگرد ظاہرے کے انڈیا میں چلا گیا تو پھر کیا جذبات تھے وہاں لوگوں کے زیادہ بھیج تو یہاں رجلت کیا علیگرد کے لئے ورگرد فالوں کے انڈیا میں اردو کو بلکل قسم کرنا چاہ رہے تھے وہ تو اردو کو قیا رکھا اردو سے پڑھتے تھے جو اب دوسری زمانے پڑھنے پہندے ہیں انہیں ہندی پڑھتے تھے انہیں اردو بھی پڑھو اور اسلامی صحاب получی کرے ہیں۔ کوئی ایک ساتھ کردک ہو گیا ہے۔ اسلامی سحی دیموں کا اور زبان کا ہے۔ بری سارید۔ آنکہ انہوں نے اقبارات کی، اندرو اقبارات کی، اندرے اقبارات کی جازہ سے پہلایں۔ اچھا؟ دی ہےا۔ اچھا ہے؟ بیشارے اقبارات کی மٹسٹمانوں کے اب اس پر ٹھائے گی۔ لیکن بس اوڈ نائٹ یہ سب جلی آگئی ایک دم اگدام سی اور اس پوروں میں بھی ہدا ہوں ہندی سے شروع کر لی اور زو زو پہ ہمیں گئے ایسا ہے کہ میں باد میں بھی گیا ہوئی کہا وہ بھی اور زو پڑھنی سکتے ہیں تو باروں پہ میں نے بول لیتے کوئی اور زو بول نہیں اب نہیں فرسا اب نہیں کوئی ملے گا جب پاکستان آیا تو تب آپ نے یہاں کیا دیکھا جب میں یہاں آیا تو تین چار سال بعد آیا ہوں بننے کے اچھا باوان میں آیا ہوں جب پاسپورٹ بغیرہ شروع ہو گیا تھا پاسپورٹ نہیں آنا جانا تھا آنا جانا تھا اچھا میں پغیر اس کے آگیا تھا اچھا کوئی مطلق کوئی روکتا بھوکتا نہیں تھا بورڈر پہ کچھ نہیں کوئی بھی ادھر جائے ادھر جائے اچھا 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 بیشہ نہیں سی تو آپ پھر جب یہاں پہنچے تو سب سے پہلے کہاں گئے آپ مطلق کراچی آیا تھا مطلق کراچی آیا تھا سینے کراچی آیا تھا سینے کراچی آیا تھا میں کیا بھلکے بارڈر پہ وہ کونسا کہلا تھا تھا بھول رہا ہوں میں اندھر سان لاکھ بھی لاکھوان دی میں شروع ہو تھا تو مالگاڑی آئی تھی وہ کو حصول کرتا ہوں وہ لوگ بھلکے اندھر کراچی آیا اچھا بارڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے بارڈر بیٹھے ہوئے تھے لاکھ کو آگے ادھر آنے کے لیے آنے کے لیے اچھا لیکن یہ تقسیم تھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی غیر متوقع تھی خیال تھا نہیں 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 مطلق یہ کہ امبالا کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے تو پاکستان میں آئے گا اور کئی سرہ دے رہے ہیں پانی پت پورا پورا وہاں مسلمان تھا مسلمان تھا اسٹر اسی فیصد مسلمان سے پورا تھا پورا چلے گا ہندوستان ہندوستان میں بہت آ رہے تھے بہت سے علاقے یہاں مسلمان اسٹر اسی فیصد بھی تھے تو پھر جب آپ نے یہاں آئے تو آپ سیدھے کراچی آئے ہاں میں سیدھے ہی بارڈر میں پڑھ رہے ہیں کافی دن تک ادھر پاکستان کی سائٹ پر یا انڈیا کی سائٹ پر انڈیا تھی دھر آ رہے ہیں اچھا انڈیا کی سائٹ پر تو وہ بہت کافی دن کے بعد وہ آئی گاڑی جنہی آئی پھر کراچی میں آپ لوگوں کا انتظام تھا کچھ رہنے میں نے کہا نہیں کوئی الگ کوئی الگ نہیں تھا اس پر 3-4 سال ہوں گئے جبانے میں پاکستان تو سبھارک کے گھر بہت موجود تھے اپنے لئے شراؤں پر آئے تو رضی چیچا انڈیا میں کیوں نہیں رہے جب وہاں پر مسلمان علیگر میں اتنی اکثریت میں تھے اور بہت سے مسلمان رہ بھی گئے اب بھی دیکھیں آپ وہاں پر 20-22 کروڑ مسلمان ہیں بس یہی سانہ نے نایرنا ملک بنا پاکستان تو کچھ لوگ اکسل لوگ بھل گئے اچھا انہیں تڑھی دی کے پاکستان میں دادا ہم کو مراس ملے گی اچھا نوکریا ملے گی اچھا تو پھر وہ نہا سے تو بندھا کے تو بندھا کے تو آئے گئے ایدھا سے یوپی اوپی کی ساتھی ایدھا سے بہت کم گئے کم گئے اچھا بہت کم گئے جی ڈہلی سے بہت آئے ڈہلی اس سے بہت لوگ آئے ڈہلی کو ایسے ہی ہے جو ڈہلی سے آئے Air by air اور وہ پھرکا ل fas하다 آیا ،laws رہا اور چھ— اچھا – آج کا اور پھر ہمارے تو خاندان میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں یہاں پر جو میرے دادا وغیرہ جو شروع میں جائے ہوں گے جب تو نہیں بعد میں جائے ہیں جی بعد میں جائے ہیں شروع میں تو آکے لوگوں نے بہت سائے نا بہت سائے تو جب آپ تین چار سال مہیں رہے پاکستان بننے کے بعد تو آپ لوگوں کو کوئی جو مقامی برادری ہے ہندو سکھ ان لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا نہیں کوئی خاص نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوا کہ وہ ایک دم انہوں نے انہیں ہندی کر دے شروع اچھا ایک دم میں ارجو کو بالکل نہیں اس وقت بھی ہزارہ لگایا گیا تھا مباراہ رسالہ ہندو ارجو کے جازت ہیں منہ ہندی جی پھر وقت پر کائی پڑڑ گی تو پھر آپ نے وہاں سے بی اے کیا علیگرد یونیورسٹی سے پھر کیا کیا بی اے سکھیا پھر جاب شروع کر دی فورا نہیں نہیں میں جاؤ کہ تلاش پر تھا تو سب حصہ داروں نے کہا وہ آسانی سے جاؤں تو جاؤں نہیں ملے گی آگستان نکل جاؤ تو بس مجھ کو پچاس رو پہ دے کرائے سے سس پہ دے پچاس رو پہ دے یہ تو جازی چاچا یہ تو چار برس بار ہے نا فوراں پارٹیشن ہونے کے فوراں بار پھر آپ کیا کریں تو اس وقت جب پارٹیشن ہوا ہے اس کے بعد جو دو تین برس ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے جب پارٹیشن ہوا تو اس وقت بہت سمارکات ہوئی ہے خیالے پھرڑے کہیں ہیں کا مس 그런데 یہاں چھوٹے 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 ہندووں کو گاہمہوں سے ان کو خالی کرائیاں خسروگارا ملیڈ کائپ ہوئی اس وقت جاؤں داردے گئے زinator ، تو اس وقت تلبک کرس کے لئے خیال بھی داشتے بھی خیال درہ جانے محرم نک wherein مغرب میں کام ہوا مغرب میں کوئی دھر جانا تھا ہندو کو ادھر جانا تھا مجھے بنجاب میں یہ مغرب انہوں نے ہندو کو کاف ہمارا کے ہندو ہمارا کے ہندو کو نہیں ہمارا کے زیادہ تل مسلمان اور سکھوں میں ہوا سکھ مارے گئے کون ہستی خارم میں نہیں جائے شخص اور پاور مہینو اسے مصرمان ہی مارے جاتے ہیں مهم سکھوں میں ان کی ہو گئی جسی وہاں پر زیادہ تر مسلمان مارے جاتے ہیں یہاں پر ظاہری پاکستان میں ہندو یہاں ہوئے نہیں ہندو بہت چھوٹوں مٹے ہو گئے پنٹور نہ رکھا یہاں نہیں ہوئے ہندوں پہ نہیں ہوئے یہاں وہاں بہت ہوئے گاؤں پہ گاؤں جلا جئے جب سب تفصیل کے پاس تو یہاں خرام ہوئے چاہلین ٹھیک ہے تو اب بعد میں جب آپ نے یہاں پاکستانی ملازمت کی تو آپ کو کیا لگا کہ جس ہاں یہاں آسانی چھے وہاں مجھ کو ایک دو سال ملازمت کی ملازمت کی یہاں آیا کراشی کراشی پاچھ کے بھی اس لوگ رہا تھا بھائے نوکی جلا آپ ہی جاں مان گا ہے انہوں نے لیٹر دے جیاں ان کے پاس اکھلیں گا ان کے پاس اپائیٹمنٹ ہو گیا تو پاکستان کی تقسیم سے چاہت چین چار پانچ ساتھ میں کھلا رہا بھائے تو میں لوگ آتے تھے ان کو جاؤں مل جاتی جاں اس پورے جو واقعہ ہوا ہے پارٹیشن تقسیم جو ہوئے اس پہ آپ خوش ہیں پاکستان کا تقسیم کا واقعہ سانیہ ہے بلکہ سانیہ بہت خسرو بھارت دری بھی ہوئی تو کاش کیسا نہ ہوتا یہ تقسیم نہ ہوتا لیکن یہ تقسیم ہوا ہو کر رہا بہت مال کاٹ ہوئی کافی ہوئی ایجابی کامپا سالی کے لگے کھاری پر آجیاں ماشر کے بنجا چوٹے لی وہ آنا پڑا جی ہیں آنا پڑا جی ہیں بہت خرکتے گھر ان کے دراب دلتے کھاری پر آجیاں بہت زالہ کئی امیر تھا تو وہ غلیب ہو گیا جو غلیت تھا وہ امیر ہو گیا ایسے بہت ٹھکے تو جائیں وہاں چھوٹا تا گھڑتا اسے بہت سے باپرا اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اچھا ہوا یا نہیں اب وہاں میں انڈیا میں بھی گیا آباد میں بھی آپ اپنے گھر گئے آپ انڈیا میں اپنے گھر گئے آیا آنے کے بعد 5-6 سال بعد گیا تو وہاں ایک بھائی صدیل ہی بس یہی دیکھیں کہ ارزو کو سکتا کہ سکتا کہ میں انڈیا میں ڈیا میں دیں گیا کوئی ارزو کا بھول نہیں بھی انویں ہنرے آیا لیکن لوگوں کا کنا بھی حتم کر کے اندل آیا اور لوگ کیسے ملے آپ سے جب آپ گئے دوبارہ وہاں کے جو مات لوگوں میں کہنے کی کوئی سفد دل ہمیں آئے وقت تہا ہے صرف ہاں سب سے لئے اسے کہ مسلمان ہیں کہ ہندو بھی ہے کہ ہندو ہیں۔ نہیں ہندو کا مسلمان نہیں جو مسلمان ہندو ہے۔ ہندو ہے مطلب شادیاں آپس میں ہونے لگیں۔ ہونے ہیں۔ ہنہوں کو ہونے ہیں۔ ہندو مسلم شادیاں؟ ہونے کو ہوتے ہیں۔ تو اپنی گھر گئے کہاں آپ رہتے تھے؟ ہاں اسی دھر میں گیا کہ مسلمان وہاں ٹھئی تھے کوئی پر اپنی ہے سوائے اس کے تجارہ پیش پر کسی میں کوئی پر اپنی ہے بہت منجر کے ہو رہے ہیں بس یہ زبان ارمان کا پڑھ گیا ہے اسے زبان تقریب ان قسم ہے آپ نے لکھا کیوں نہیں اس پر میں اس زبانے میں تو عزیگر میں خود پڑھ رہا تھا ہاں لیکن یہاں آنے کے بعد تو آپ کا مہد میں تعلیم سے تعلق تھا ہاں تھا میں کسیار ایک چیز ہو تو میں نے مذہبی سوچ پر لکھ دی مرتضہ مشریف شاوالہ کسیار میں پھر میں لیے باقی کسیار اخبار میں سلکتا ہے جنگ میں آسے تھا بس انقلاب انقلاب کر جائے تھا ہاں مسلمانوں کے پاس دو بارہ گیا تھا ہارت اچھ نہیں ہے وہاں میں اس پہ دل مسلمانوں کے ہندو بہت اچھے چائے کرتا تھا ہاں سب سے پڑھ رہا تھا ہاں 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 دوستوں آپ لوگو یہ سنیے گے پروگیم سنیے گا یہ گفتبو سنیے گا اور اپنی رائے ضرور دیچئے گا خدا حافظ خدا حافظ